جو ہے مال دھنی نسل کے دو چار وچھے کھڑے میں بڑے پیارے خوبصورت عبداللہ غرر آپ کو دکھائے رائی ڈاگب میں دو وچھے کھڑے ہیں ایک فل سفید ہے موہ کے اوپر تھوڑے سے ہے کالے دانے باقی جو ہے وہ بھی پیار ہے چوگیں دوندیں سارے نہیں ابھی چوگی نکا رہے ہیں جی سارے جی نہیں وہ دوندہ ہے یہ دیکھو یہ دوندہ ہے دوندہ دوندی ابھی نکا رہا ہے دیکھو جنوارت دیکھو ماشاءاللہ ماشاءاللہ وزن کتنے کا ہوگ ابھی یہ تو آزور ہے وہ ایسے اندازہ ہونا چاہیے نا اندازہ تقریباً ساڑھ ساتھ ایک من ہے ان تقریباً ٹھیک ہے ٹھیک ہے ماشاءاللہ ایسی بات دیمانڈ کیا کر رہے ہیں اس کی ڈیمانڈ اس نے جیس پہ کرنے ہیں جی اسی تے سارے ویڈا پنچ پنچ لکھ جیس مل کر رہے ہیں ہمیں پانچ پانچ لاکھ سارے بیلوں کا عبداللہ در ایک کے کر کے دکھانا ہے اس کا بھی پانچ ساتھ لگا بھی پانچ کون نے لگا یہ دوندہ ہے باقی دونوں چوگے ہیں اور ماشاءاللہ تینوں بچے پیارے ہیں پیور دھنی فتی جنگی اور یہ ماشاءاللہ آئے بھی فتی جنگ سہی ہیں ان کے جو ملکان ہیں کوئی جیس جیس کوئی بتایا نا کہ فائنل کتن ایک ہو جگر کوئی آئے کا خریدار تو ایسے جنوروں کے تو مانگ رہے ہیں چھ سات سات لاکھ باٹا چوک میں اسی بیلوں کے دس سات لاکھ بھی مانگ رہے ہیں تو ہمارا تو یہ یہ گزارش ہے کہ آئیں چیز کو دیکھیں ہم بھی جیس دے دیں گے نشاءاللہ تین بچے آپر کھڑے میں باٹا چوک اپنا سنجانی منڈی میں تو آئے تین بچے پیارے ایک دوندہ دو دو چوگے ہیں پانچ پانچ لاکھ ڈیمانڈ کر رہے ہیں وزن تقریبا سات من ساڑھے سات مان کے بچے ہیں ماشاءاللہ خوبصورت ہے اس کے بھی پانچ لاکھ ایک ادھا کھلوا لینا ذرا میں چاہتا ہوں ذرا ذرا چلا کے ذرا بچے کی ٹوٹا رہا رہا ہے یہ کہاں لگا ہے عبداللہ ذرا دکھانا یہ ذرا گاڑی کے ساتھ یہ تازہ تازہ لگ رہا ہے جی یہ کل لگے آج ہی نہیں آج لگا ہے اوہو یہ اس کے بعد ادھا ٹینچر ٹینچر لگا دیں یہ کچھ بھی مسئلہ نہیں ہے اس طرح فالٹ نہیں ہے جو چیز ہے سامنے انشاءاللہ تعالی مٹی وہاں لگا دیں تا بے تو رہنا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ذرا چلاو اس کو ادھر ادھر ماشاءاللہ وچھا تو اپنا آپ چاہ چوتھی ہونا تو سی فتی جانگ کا مال ہو اور پھر جب وہ کھولے اور مزا نہ ہے یہ تو ہوئی نہیں سکتا ماشاءاللہ دوندہ وچھا ہے چوگا چوگ نکالی اس نے خوبصورت ہے وزن مجھے بتائیے گا اس کا کتنا ہو سکتا ہے کومیٹ سیکشن میں ان وچھوں کی زیادہ وزن کی نہیں خوبصورتی کے پیسے ہوتے ہیں یہ جو زخم ہے یہ قربانی کے لئے جائز ہے یہ حدثاتی طور پر ٹرک کے ساتھ لاکر گھاڑی کے ساتھ لاکر ہویا کوئی سیشو نہیں ہے کوئی سوہ خریدار کھڑا ہے یہاں پر کوئی بھی نہیں فیلیٰر سے خریدار کوئی نہیں ہے دیکھیں جی پہ اور دودھ اور گی سے پھلا گیا ہے کوئی فیل شیٹ اس میں استعمال نہیں ہوئی انشاءاللہ دودھ اور گی سے پھلا ہے اس کو ہے جی خود بھی کھایا ہے جی خود تو کھاتے ہیں نا دیکھیں اب چیز دیکھیں تمہارے سامنے تم لائے لائے کہ پتہ چلے کے جنور کی اس کا کیا لگا ریڈ کوئی فائنل اس کا بھی تین ساٹھ دے رہے ہیں تین ساٹھ ساتھ دے رہے ہیں باہر تک دینا ہے چار تک موڑے موڑے ماشاءاللہ نہیں وچھے پیاری اور میں سمجھتا ہوں اب تک کی جتنے ڈیرے میں نے وزڑی کیا جتنے فتی جنگ مال دیکھا ہے ان کی جو ڈیمانڈ ہے وہ جائز ہے ماشاءاللہ خوبصورت ہے گوشت گوشت ہے انشاءاللہ اور دوندہ وچھے بھی پیسے دوند پوری کی ہے یہ کیمرہ لگا کر دیکھ سکتے ہیں آئے لے کر رہے ہیں یہ دیکھیں ابھی تازہ تازہ دوندہ تازہ دوندہ اور ماشاءاللہ مطلب کس کی کھلائی بلائی دیکھیں دو سال میں کیسی ہوئی ہے کہ ماشاءاللہ یہ ساتھ ساڑھے ساتھ من کا وچھا تیار ہوا ہے ٹھیک ہے جی دکھاتے ہیں آپ کو دو چار ویل اور لائی لاکھ دوندہ چھو گا دوندہ بھائی جا دوندہ وچھے اس کو گردن اوپر کرزر فرنٹ پر لائے نا دوندہ وچھے دھائی لاکھ روپے اس کے مانگ رہے ہیں اور خوبصورت وچھے وزن کتنا ہوگا اس کا ساڑھے پانچ مانگا ہے ماشاءاللہ دیکھیں یہ مانداری مزہ آتا ہے دیکھیں کہ وزن جتنا ہے اتنا انہوں نے بتایا اور یہ انشاءاللہ ساڑھے پانچ سے زیادہ ہوگا وزن اس کا کم نہیں ہوگا انشاءاللہ یہ تھوڑا بچا ہوئے جی سارو بڑے ہم سر ماشاءاللہ پانچ بتایا اور مجھے امید ہے کہ یہ چھے یہ چھے من بھی کرے گا جی سر ڈیمانڈ ساڑھے دھائی لاکھ ہے گوڈ 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 ٹی فور تماشا کو لوگ پہچانے لگ گئے ہیں پیچھے آوازیں مارتے ہیں تھوڑی تھوڑی سی سنگ جانی منڈی میں سے موجود ہوں میں سے موجود ہے میانوالی سے ایک صاحب جو جب فطی جنگ نسل کے بڑے زبردست اور خوبصورت بیل لے کر آئے ہیں اور بیل مشکی بھی کر�� رہے ہیں اور مسی اللہ لہا کی تک فطی جنگ کا سب سے زیادہ کنٹ ٹی منس کے بیل ہیں سفی صاحب آپ آئے ہیں نا میانوالی سے چہتنا سفر کر کرا ہے نہیں اچھی ریڈ نہ ٹھو بھش Medical ریڈ میں بھی تو چھے دن بکھایا ہے پانچ دن ہے پانچ دن بکھایا ہے لیکن وہ ہاتھ نہیں ہے گاک نہیں چلی میں اگر اس بچے کی بات کروں جو بچے کو سامنے لے رہے درہ دوندہ بچہ ہے چوگا دوندہ بچہ ہے ماشا ابدلہ درہ دکھانا بچہ اگل ہے جو سا چکتکا کے نا کیمرے سے ماشاء اللہ دوندہ بچہ ہے وزن کننا اسی چاچو ازا وزنے دے سات من سات من وزن ہے بتائیے گا جی کمیٹ سیکشن میں سات من کا ہے وچہ ہے کہ نہیں دوندہ وچہ ہے کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس کی اس کی پانچ لاکھ پانچ لاکھ آپ نے پشلی ویڈیو میں بھی دیکھا تو چار پانچ جو بچے دے جو فتہ جنگ والے دھنی ڈیمانڈ سیم تھی پانچ لاکھ وزن بی انیس بیس کا فرق تھا کوئی فائنل لے گا کتنے تک دے دیں گے پچاس کام کر لیں گے پچاس کام کر لیں گے جتنے بچے آپ اس کے پاس کھڑے میں ہیں کس رینج سے لے کے کس رینج تک ہیں ساڑھے تین سے لے کر پانچ تک ہیں ساڑھے تین لاکھ سے لے کے پانچ لاکھ تک ہیں عبداللہ میں چاہتا ہوں آپ ایک دفعے نکل جو مجھے کیچو بڑا ڈالو اور یہ ایک کر کے سارے بچے سارا دکھا دو اچھا یہ خرید کے لائے آپ لوگ سارے نہیں گھر پالے ہیں گھر پالے ہیں جی پھر تو خرچہ زیادہ ہوا ہوگا ڈمیل سے خریدتے ہیں گھر جا کے پالتے ہیں تو کھیرے خریدے تھے آپ نے یہ کھیرے خریدے تھے گھر لے کر گئے ہیں ان کو پالے میاں والی میں ساڑھے تین لاکھ سے لے کر پانچ لاکھ تک ہے وچھے موجود ہیں جتنے ہی وچھے ہیں وہ تو نہیں ماشاءاللہ کے ساتھ لوگ بھی آئے ہیں چونکہ یہ بیل مستی والے ہیں مستی کرتے ہیں سنگجانی منڈی میں یہ وچھے موجود ہیں جو لوگ انٹرسٹڈ ہوں نو وچھے بھی یہاں پر موجود ہیں جائز پیسے ہیں تو یہاں پر آگے وزٹ کریں خریدیں چاچیو مارے ریفرنس سے کوئی آئے گا تو اس کو پیار محبت کریں گے ضرور کریں گے خصوصی کریں گے پانچ ہزار آر کام کر دیں گے پانچ ہزار ہماری وجہ سے بھی کام کر دیں گے ویسی بھی کر دیں گے یار پتہ یہ ماری ویڈیو ہر کوئی دیکھتا ہے کہ نہیں دیکھتا ہے لیکن آئے یہاں پر وزٹ کریں پیارے لوگ ہیں محنت کر کے آئے میں مزوری کر رہے ہیں گھر میں پالیں لوگ انہیں وچھے ویسی ایک بات ہے ایک وچھے پہ کتنا خرچہ آتا ہے کھلائی دون دے وچھے پہ خرچہ کا نہیں حساب ان کے ساتھ نہیں کیا جاتا دن کا کتنا کھاتا ہے جانور جانور تقریبا پانچ سو روپے کا خرچہ ہو جاتا ہے پانچ سو روپے کا حساب لگا جائے تو پھر تو یہ دو سال کے پیسے پورے ہی نہیں ہوتے دیمانڈ کر رہے ہیں ایک سال ایک سال رکھتے ہیں ایک سال لے کر آتا ہے پیچھے ٹھیک ہے اگر آپ کو آج کی انٹرسنگ وڈیو پسند آئی ہوگی چلو سسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر کریں یہاں وزٹ کریں ریڈ اچھے ہیں مناسب ہیں لوگ بھی اچھے ہیں کوپریٹ کریں گے موسم تھوڑا سا تھنڈا ہوا ہے تو ریڈ بھی منڈی کا تھوڑا مناصب ہے تو دن تھوڑے ہے لہذا جو وقت آپ کو ملے آسو خنیمہ جانے وزٹ کریں تھوڑے کیچڑ میں گھسے آپ کو سمجھ جائے کہ منڈیاں ہوتی گئے عبداللہ میرے پیر نہیں تکھانے آپ نے اور چلو سبسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر کریں ملتے ہیں نشوڑے میں تب تک کے لئے اللہ حافظ